جناب شاہ محمد قریشی آپ کا میں اور سحیل آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ دوسری دفعہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اپنے ایم وائز جو ہماری جو ہمارا کام کر رہے ہیں پاکستان کا باہر جا کے پاکستان کا کیس لڑتے ہیں پاکستان کی کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مل پر خوشحالی آئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں یہ بھی آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں سپورٹس کے اندر رانہ صاحب بیٹھ سیاں رام سے سپورٹس کے اندر ساری دنیا میں میں پھراؤں ہوں اور میرا عمومر انٹریکشن ہمارے ڈپلومیٹ سے ہوتا تھا امبیسٹر سے ہوتا تھا اور مجھے ہمیشہ بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہمارے امبیسٹرز کی کوالیٹی کے اوپر اور مجھے ابھی چائنی چائنا کا ایک پڑا سیزنڈ ان کا ڈپلومیٹ جو اس کی بڑی اس کا پتہ نہیں سینتیس سال اس نے گزارے چائنیز کے لیے ساری دنیا میں امبیسٹر اور یو این میں بڑی دیر وہ امبیسٹر رہا تو وہ بھی مجھے آکے کہہ رہا تھا کہ وہ جو سب سے اوٹسٹینڈنگ جو اپنی زندگی میں وہ ڈپلومیٹ منہ ہے اس کا نام منیر اکرم تھا جو آج ہم ہم نے پھر ان کو پوسٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں ہم بڑا فخر ہوتا ہے اس چیز سے کہ ہمارے ڈپلومیٹس کی یہ کوالٹی ہے اور تعریف کوئی باہر کا کرے کہ جتنے بھی وہ ڈپلومیٹس ملا تھا سب سے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہیں ہماری تھوڑی ڈیٹیریشن اس لیے آئی کہ ہم نے اپنے اداروں کو تباہ کیا میرٹاکریسی ختم کی پلٹیکل کنسیڈریشنز پہ سارے اداروں کو ہم نے ان کے اندر میرٹ کی میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو وہاں بٹھایا امپورٹن پوزیشنز پہ جو ڈیزارو نہیں کرتے تھے ہم نے پوری کوشش کیا ہے جب سے ہم آئے ہیں دو دفعہ میں نے بورڈز کو خود چیئر کیا ہے گریٹ ونڈی وان سے گریٹ ونڈی ٹو پہ اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے پورا پورا میرٹ کے اوپر سیلیکشن کی ہے کسی جگہ کے اوپر کسی کی کوئی ذاتی پریفرنس یا کسی کی کنسیڈریشن ہم نے لی اور انشاءاللہ یہی ہم ٹرینڈ ہر انسٹیوشن کے اندر لے کے آئیں گے کہ ٹوٹل میرٹاکریسی ہو پاکستان کے اندر کیونکہ جو معاشرے کے اندر میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے چائنہ کا جب چائنیز کومنس پارٹی نے پوری ڈیٹیل دی کہ چائنہ کا جو سسٹم کیا ہے تو چائنہ کے اندر جو انہوں نے سسٹم اب بنایا ہے میرٹ کو اوپر لانے کا وہ اگر آپ جب دیکھیں گے تو ریلائز کریں گے کیوں اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے وہ جو ہماری بیروکریسی تھی سکسٹیز میں وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی اس لیے کہ میرٹاکریسی تھی تب آپ دنیا میں دیکھ لیں سپورٹس کے اندر وہ ٹیمیں اوپر جاتی ہیں جدہ میرٹ ہوتی ہے اگر ایک ملک میں ٹیلنٹ بھی زیادہ ہو لیکن میرٹ نہ ہو وہ ٹیم نہیں کمپیٹ کر سکتی اس ملک سے جس کی ٹیمیں میرٹ کے اوپر آتی ہیں ڈیموکریسی کو صرف ہم نے اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی بہتر سسٹم کوئی نہیں ڈیموکریسی ڈیموکریسی کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں میرٹاکریسی ہوتی ہے اور جتنی اچھی ڈیموکریسی اتنی بہتر میرٹاکریسی بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی ایک پہ خون کے اوپر یا لینیج کے اوپر لوگ اوپر آتے تھے اور ڈیموکریسی کے اندر میرٹ کے اوپر لوگ آتے تھے شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے مغرب آگے نکل گئی یہاں بادشاہت آگئی ڈیموکریٹک کلچر جو مدینہ کی ریاست میں تھا وہ ڈیموکریٹک اور میرٹاکریسی پیچھے رہ گئی جو شروع میں مسلمانوں میں تھی اور یہاں مغرب کے اندر جیسے جیسے ڈیموکریسی آئی ان کی میرٹ کے اوپر بہتر لوگ اوپر آنے لیڈرشپ کی کوالٹی بہتر ہو گئی اور بادشاہت اسنشلی بادشاہت ڈکے کرتی ہے کیونکہ ایک بادشاہ اپنے صلاحیت سے اوپر آ بھی جائے لیکن اس کی ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی وہ صلاحیت رکھے گا اس لیے وہ ڈکلائن کرتی ہے اور ان زیب کے بعد مغل ایمپاری اس لیے نہیں تباہ ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ ملٹے کھڑے ہو گئے یا فلانا یا سکھ آ گئے اس لیے اوپر آئے اس لیے وہ ڈی جنریٹ کیا کہ کسی میں بھی صلاحیت نہیں تھی اور ان زیب کو ریپلیس کرنے کے لیے اور وہاں کوئی سسٹم میریٹاکریسی کرنی تھا تو ہم نے اپنے اداروں کو اور خاص طور پر فورن آفس کیونکہ اس کا اس میں کالٹی کے لوگوں کا اوپر آنا بہت ضروری ہے ضروری کیوں آئے شاہ جی نے بھی بات کی اور رزاق دعوت نے بھی بات کی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈالر جتنے ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہے جتنے ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو باقی آپ جو مرضی کرنے کے جی گروت ریٹم نے بڑی بڑھا دی ہے آپ کا ملک خطرے میں خطرے میں کیوں ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کی کرنسی نیچے گرنا شروع کر دے گی اور کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے جب خسارہ اتنا بڑا ہوگا ڈیمانڈ سپلائی کا پرنسپل ہے تو جیسے ہی آپ کے پاس آپ کا خسارہ بڑھتا جائے گا آپ کی کرنسی گرتی جائے گی کرنسی گرے گی ساری چیزیں مہنگی ہو جائے گی ملک کے اندر اور وہ ملک غریب ہو جاتا ہے آپ کا ملک غریب ہوتا جاتا ہے آپ کی دولت کام ہوتی جاتی ہے ویلت کریشن کام ہو جاتی ہے انویسٹر نہیں آتا باہر سے انویسٹر کیوں نہیں آتا کیونکہ وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ اپنے پیسے ڈالرز پر رکھے کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ انویسٹ کرنے کے لیے اس لیے یہ سب سے کرٹیکل چیز کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اس کے لیے تین چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں ایکسپورٹس ریمیٹنسز جو کہ اس وقت ہماری تقریباً ایکسپورٹس جتنی ریمیٹنسز ہیں اور جو ہمارا باہر پاکستانی ہے ان کے لیے بھی ان کو سروس کرنا کانسٹنٹی ان سے انٹچ رہنا کہ کیسے ہم ان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ اپنے پیسے لیگل چینل سے بھیجیں اور تیسی چیزیں انویسمنٹ انویسمنٹ لے کیا نا پاکستان میں یہ تینوں چیزیں ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہمارے ملک میں ڈالر زیادہ آئیں گے تاکہ ہمارا سرپلس ہو اور اس سے پھر ساری اکانومی ادھر سے شروع ہوتی آگے بڑھنا انویسمنٹ بھی وہاں سے آتی ہے آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے لوگوں کے اندر بھی اور ہمارا جو جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا احساس ہے اور اس لیے فورن آفس ہمارے ایمبیسٹرز کی انوائز کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جو سب سے بڑا احساس ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہے یہ کبھی اس میں کسی کو شک نہ ہو کوئی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تیس فیصد کوئی سمجھتا ہے پچاس فیصد جو پاکستان کے جی ڈی پی کے برابر صرف وہ آورسیز پاکستانی ان کا جی ڈی پی ہے اسی نوے لاکہ اتنا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ریسورس ہے اور اس ریسورس کے لیے ہمیں کوالیٹی چاہیے اپنے فورن آفس میں جو اس کو ٹیپ کرے جو ابھی آپ نے بات کی میں سن رہا تھا کہ ہمارا جو پریس آفسز ہیں وہ صحیح طرح فنکشن نہیں ہیں میں یہ میری بڑی سٹرانگ اس پر ریکمینڈیشن ہے کہ جو فورن جو ہماری پریس ہوتی ہے وہ افیلیٹڈ ہو فورن آفس کے ساتھ ایکسٹرنل پریس رادہ دن انفرمیشن منسٹری کے ساتھ کیونکہ فورن آفس کے ساتھ اس کی نیچرل لنکج ہے جب وہ انفرمیشن منسٹری میں آ جاتی ہے انفرمیشن منسٹری تو ملک میں ڈے ٹو ڈے افیز کو ڈیل کرتی ہے جو وہاں باہر کا نیوز ہے باہر کا جو آپ اور بڑی اچھی سیجیشنز آپ کی تھی لمبی پریزنٹیشن تھی اس میں بڑی اچھی سیجیشنز تھی لیکن اس میں ایک یہ تھی کہ کمیونکیشن پتا تو چلیں لوگوں کو یہاں کہ ایفریکہ کیا ہے یہاں زیادہ تر لوگوں کو یہی نہیں آئیڈیا کہ اس لیے تو جو جاتا ہے وہ تین چار کیپٹلز میں چلا جاتا ہے وہ پریس آفسز بھی مجھے پکا یقین ہوگا جو فورن جو ہماری پریس آٹیچیز ہوتی ہیں وہ بھی سارے جاتے ہیں وہ یورپین کیپٹلز میں یا وہاں کے بچے ان کے پڑ جائیں ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ ان کا ایکشنی بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے ہمارے فورن یہ جو میڈیا سینٹرز ہوتے ہیں میں اب جو خیرتی آپ نے اتنی لمبی پریزنٹیشنز دی مجھے تو یہ ان بھی نہیں پتا کہ میں کس چیز کو ٹچ کروں لیکن صرف میں یہ کہوں گا کہ ایفریکہ کو جو ہم نے نگلیکٹ کیا ہے یہ بھی ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے جب ایک انویشن ختم ہو جاتی ہے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے جب ایک قوم بلکل بڑا سوچنا ختم کر دیتی ہے انسان بڑا تب بنتا ہے جب اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے ملک تب بڑا ہوتا ہے جب ملک میں ایک سیلف کانفرنس آ جاتا ہے کہ ہم کچھ ہیں جو ہمارے سکسٹیز میں تھا آپ میں سے تو لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے تب لیکن مجھے سکسٹیز یاد ہے کہ بڑا سیلف کانفرنس تھا پاکستانیوں میں لوگ اپنے اندر بلیو کرتے تھے آپ ہماری بیروکریسی جو تھی سکسٹیز کی آپ یقین کریں کہ دنیا میں کسی بیروکریسی کا مقابلہ کر سکتی تھی جو ہم سکسٹیز کا پروگریس تھا جو بڑے تیزی سے پاکستان نے پروگریس کیا جب سارے ایشیا سے سب سے آگے نکل چکا تھا اس کی بیک بون تھی ہماری بیروکریسی جو امپلیمنٹ کرتی تھی پروگریمز اور کوالٹی کی تھی بینکرز ہمارے کوالٹی کے تھے ہمارے جو شروع میں ادارے تھے باہر جا کے کام کرتے تھے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے ان میں کیپبلٹی تھی ان میں کوالٹی ایسی تھی ان کو باہر جا کے کانٹریکٹس ملتے تھے تو انفورچنٹلی وہ جو ایک کانفرنس تھا وہ جو بڑی سوچ تھی وہ آہستہ 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 ہماری ختم ہو گئی وہ ہم نے واپس لے کے آنی ہے ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے یہ پاکستان ایک جب میں نیلسن منڈیلا کو ملا تو اس نے مجھے بڑا پاکستان کی تعریف کی اور اس نے مجھے کہا کہ ہم آئیڈلائز کرتے تھے قائد آزم کو فریڈم سٹرگل میں جب یہ این سی نیلسن منڈیلا آیا تو یہ سارے قائد آزم کی اور گاندی کی یہ آئیڈلائز کرتے تھے وہ مین جو آپ نے شروع میں بات کی کہ کیسے شروع میں کنیکشنز تھے پاکستان کے آفریکہ کے تو ہمارے یہ قائد آزم ان کی جو فریڈم سٹرگل تھی وہ اس کے بعد انسپائر ہو کے بڑے آفریکن ملکوں کے اندر فریڈم سٹرگل چلی ہیں تو ہماری ایک بڑی ایک اہمیت تھی وہ ہم نے خود کھوئی ہے لیکن خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ ملک کا اللہ نے ایک ایسا جیو سٹرٹیجک لوکیشن دیا ہے اللہ نے اس کو اتنی تھی نعمتوں سے نوازا ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ بھی ہم اب جو ہم ایک مشکل وقت سے نکل کے ہم نے اپنی ایک ایک اونمی سٹیبلائز کی جس طرح آپ کو سٹیٹ بینک کے گورنر نے بتایا یہ ہوگا کہ بڑی مشکلوں سے ایک اونمی سٹیبل ہوئی کرنسی کے اوپر یہ بڑی بات ہے کہ کرنسی کوئی فورن ایکسچینج ریزروز خرچ کیے بغیر خود ہی روپیہ کلائم کرنا شروع کیا ہوا ہے اور سٹاک مارکٹ کے اندر کانفرڈنس ہے اس کے باوجود کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے اس کے باوجود ایک کانفرڈنس آتا جا رہا ہے انویسٹرز میں انویسپنٹ بڑھتی جا رہی ہے یہ اب ٹائم ہے کہ ہم اپنی مشنز کو پوری طرح ان کا پوٹینشل یوٹلائز کریں اور یہ بلکل آپ کی جو ساری کانفرنسز ہے کانفرنس یہ جو آج یہ جو آپ نے کی ہے دو دن کی اس کے اندر جو مین میسج ہے کہ ایفرکا کے اوپر اب ہم کانسنٹریٹ کریں اور ایفرکا بلکل بات آپ نے ٹھیک کی کہ دیکھیں جو جس ملک میں وائبرنسی ہوتی ہے وہ نظر آ گیا وہاں کہ انہوں نے سیدھی طرح ایفرکا پہ چائنہ نے جو سب سے وائبرنس ملک ہے اس وقت چائنہ کی کانسنٹریٹ اور ٹرکی ہمارے سامنے ترکی کا جو حال تھا آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے جب 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 پرائیم میریسٹر اردوگان جب آئے تھے تو آج ترکی کو دیکھیں ان کی ایک مائنسیٹ چینج ہو گیا ایک کانفرنس آ گیا ان کے اندر مشکلوں کا وہ بھی سامنا کر رہے ہیں لیکن جو مشنز آپ دیکھتے ہیں ان کی میں نے جو ٹریڈ دیکھی ہندوستان اور ترکی کا تو جس طرح ترکی آہ ایفرکا کے اندر گیا ہے یہی اب پورا ہم نے زور لگانا ہے اس کے اوپر اور اپنی مشنز کے اوپر اپنا ترکی میں جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے آہ ایفرکا کے اندر اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں ہمارے ڈپلومیٹس میں پوری کیپیبلیٹی ہے لیکن صرف اب ایک ویجن چاہیے آپ نے اپنے آپ کو مشنری سمجھنا ہے کہ ہم ایک مشن پہ آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے ٹریڈ لے کیا یعنی ہے ٹریڈ روٹس کانٹیکٹس انبیسٹرز اور کانفرنسز میں آہ میرا پریزیڈنٹ آہ آر ایف الوی کو ہم بجوائیں گے ایفرکا کے کیونکہ اس وقت میرا تھوڑی سی ملک میں زیادہ ضرورت ہے اور جب موقع ملے میں تو ویسی ایفرکا کو بڑا پسند کرتا ہوں میں تو واحد شاید وہ پاکستانی ہو جو زیادہ تر ایفرکا میں پھرا ہوا ہوں تو میں میں انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا میں بھی جاؤں گا آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی فورن پالسی اب ہے یہ بہت پہلے ہماری یہ فورن پالسی ہونی چاہیے تھی اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی ایک ایسا ملک اپنے آپ کو انڈر سیل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم کسی سے استعمال ہوں ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالسی ہونی چاہیے تھی جو پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتی ہماری کبھی فورن پالسی ہونی چاہیے تھی جدھر ہم نے ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ کی کہ ہمیں تھوڑی سی ایڈ ملی اور ہم نے کسی کے لیے جنگ لڑی اس نے ہمیں بڑا نقصان پچھا ہے اور اب جو ہماری فورن پالسی ہے کہ ہم نے ہم نے ساروں سے اپنے تعلقات بہتر کیے ہم نے یہ اور یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے کہ ہم نے ایران سے بھی اپنے تعلقات بہتر کیے اور سعودی ریویے سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے تھے ہم نے ترکی سے بھی اور زیادہ اپنی ریلیشنشپ ٹھیک ہے جو پرانے تھے ملیشیا ترک ان سے سیمنٹ کیے ریلیشنشپ لیکن ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم اب کنسلیشن کا ایک سالس کا کردار ادا کریں بجائے پارٹیزن بن جائے جو افغانستان میں ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم نے افغانستان جو امریکہ کے ساتھ شرکت کی تھی وہ بڑی نقصان دے جنگ تھی ہمارے لئے اور کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ہو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہم نے کھویا اس جنگ کے اندر کتنا نقصان کیا جو جو مانٹری اور جانی نقصان کیا جانی اور مالی وہ تو ایک طرف تھا لیکن جو جو پاکستان کو اس میں زلد ملی اور زلد کیا ملی کہ جی ڈبل گیم کھیل رہا ہے پاکستان ہم نے وہ ان کو ان سے وعدہ کر دیا جو ہم ڈیلیوری نہیں کر سکتے تھے وہ اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے ذریعے ہم ان کی جنگ جیت جائیں افغانستان میں جو ہم جیتے نہیں سکتے تھے اور اس کے اوپر کانسٹنٹلی جس طرح انہوں نے ڈو مور اور پریشر ڈالا پاکستانیوں کو پاکستانیوں کی سیلف اسٹیم کو بڑا نقصان پچھایا یہ اب ہماری جو اصل اب ہماری ہماری وہ فورن پالسی ہے جہاں ہم سیدھی بات کرتے ہیں ہم کسی کو کوئی چیز پرامس نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں اور بیسکلی ہمیں کنسیلیشن کا ملکوں کے درمیان اب رول پلے کر رہے ہیں اور آخر میں یہ جو پچھلے دنوں کے اندر ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی پہلے دھررے کے ذریعے اور پھر ابھی جو یہ جو جس طرح ہمارے دشمنوں نے اس کو اٹھایا جس طرح ہندوستان میں سیلیبریٹ ہوا دھرنا اور پھر جو ابھی ہماری یہ جو عدالت میں کیس تھا اس کو جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے مجھے خوشی یہ ہے کہ ہر بار یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کس طرح ڈی سٹیبلائز ہو جائے ہندوستان میں خاص طور پر اس لیے کہ کشمیر کبھی بھی کشمیر کا ایشو پاکستان نے نائنٹین سکٹی فائیو کے بعد انفرچنٹلی جو ہمارے لوگ یہ جو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی وہ سارا ایمفیسس جو پاکستان نے اس لیول پہ کشمیر کا ایشو اٹھایا ہوا تھا وہ سارا بیک بینر پہ چلا گیا اور کون سطھ سے زیادہ خوش ہوا ہندوستان کی ریسسٹ بی جے پی گابمنٹ جو بڑا سیلیبریٹ کر رہی تھی پہلے انہوں نے بڑی امید دھرنے پہ لگائی ہوئی تھی ادھر کراش ہوئی اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے لیکن پاکستان کی ڈیموکرسی مچور ہوتی جا رہی ہے ہمارے اب وہ ایک ملک میں ایک ڈیموکرائٹک کلچر اور موائنسٹ آ چکا ہے ہم ادارے جو ایک وقت کوئی سمجھتا تھا کہ کلیش ہوں گے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے سارے اداروں اپنے دائرے کے اندر رہنا شروع کر دیا ہے اور رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم میری گورنمنٹ کا میں خاص طور پر کہوں گا کہ ہم ہماری تو جو تئیس سال پہلے جب ہماری پارٹی بنی تھی تو نمبر ون پلانک ہماری پارٹی کا تھا ازاد عدلیہ اور ہم نے عدلیہ کے لیے میں اپنی پارٹی کا اور اپنا مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے پوری شرکت کی دوزار سات میں جب ازاد عدلیہ کی مومنٹ چلی میں جیل گیا اس کے اوپر اور ہم ہمیشہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں گے ان کو پوری سپورٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہامنی ہے اداروں کے بیچ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جو چاہتا ہے ملک ڈی سٹیبل رائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے ان ساروں کو شکست ملی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کو شکست ملے گی کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ایک پروگریس ایک آگے بڑھا ہے ایک تیزی سے آگے بڑھا ہے اور انشاءاللہ کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روکے گی نہیں شکریہ